اکثر علماء کا تمام روایتوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اکثر علماء کا فرمانہ یہ ہے کہ یہ شب قدر یہ ایک سال کسی رات میں ہوتی ہے دوسرے سال کسی رات میں ہوتی ہے تیسے سال کسی رات میں ہوتی ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ اکیسی میں ہو ہمیشہ ستائیسی میں ہو وغیرہ وغیرہ لہٰذا نسیجہ کیا نکلا کہ بھئی ایک ہزار مہینے سے زیادہ کا ثواب حاصل کرنا ہے تو پانچ راتیں جاگو ایک رات نہیں پانچ رات اکیسی رات تیسی رات پچیسی رات ستائیسی رات و راتیسی جاک کے کیا کرو جلسہ دعوت دے گے پکوانا یہ کریں نظمیں پڑنا لاؤڈ سپیکر پر یہ کریں تقریریں باز یہ کریں اس ایک ہزار مہینے سے زیادہ افضل رات میں کیا ہم یہ کام کریں کہ دے گے پکائیں لوگوں کی دعوتیں کریں شامیانیں لگائیں چراغاں کریں اور لوگوں میں لوگوں کو کھانا کھلائیں اسی انتظامات میں رات پوری گزر جائے اس کا کہیں کوئی ذکر فکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ صحابے کرام کے عمل میں نہ مرحیر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل یہ رات تو اس لیے ہے کہ تم بیٹھو اور تم ہو اور تمہارا اللہ ہو اس کے ساتھ لاؤ لگاؤ کوئی تقریب نہیں کوئی جلسہ نہیں کوئی دعوت نہیں اکیلے بیٹھے ہو اور اپنے اللہ سے لو لگائے ہو جتنی نفلیں پڑھ سکو آت پڑھ لو دس پڑھ لو بارہ پڑھ لو اگر توفیق ہو تو لمبی لمبی صورتیں لمبے رکو لمبے سجدے سجدہ بڑی عجیب غریب چیز ہے سجدہ ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے اللہ سے کسی وقت اتنا زیادہ قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے میں ہوتا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین وقت سجدہ ہے اور سجدے کے اندر جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس براہ راست پہنچیں حضرت بلدود صاحب رابط اللہ فرماتے ہیں اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسمان کر دوں تو سجدے میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اس کی کسرت کرو گے ارے اگر کچھ پڑھنا نہیں آ رہا کوئی دعا بھی نہیں آ رہی سبحانہ رب بلالہ ہی چلو پڑھتے رہو وہ بھی نہ پڑھو بس یہ سمجھو کہ میں بارگاہ الہی میں سجدہ کر رہا ہوں پہشانی ٹیک رہا ہوں اس بارگاہ میں ٹیک رہا ہوں کہ جس جا بارگاہ سے بڑی بارگاہ کوئی ہے نہیں وہ وہی سخید آتا ہے وہ میرے اس پہشانی کو رد نہیں فرمائے گا اس امید کے ساتھ سجدے میں رہو تم ہو اور تمہارا اللہ ہو عبارت عبادت کرو جتنی رکعتیں پڑھ سکے انتی رکعتیں پڑھ لیں جتنی اگر نہیں پڑھ سکتے بیسے ہی تلاوت کر لیں فرن کریم اور پھر دعائیں بانگیں دعا پزاتے خود عبادت ہے اپنی ساری حاجتیں ساری ضروریات دنیا کی اور دین کی اللہ صالح مانگو اس رات میں یا اللہ میرے رزق میں فراہی عطا فرما دیجئے یا اللہ مجھے ملازمت میں بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما دیجئے یا اللہ میرے رزق میں وسط عطا فرما دیجئے یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دیجئے میرے گھر والوں کو صحت عطا فرما دیجئے جتنی حاجتیں دنیا کی مانگ سکتے ہو مانگو دنیا کی حاجت مانگنا بھی سواب یپ